رانچی کا رمز ایک بار پھر چرچہ میں ہے جونئر ڈاکٹرز اور سرکشہ میں تینات ہومگارڈ کے جوانوں کے بیچ منگلوار دیر رات خوب مار پیٹ ہوئی کئی جوانوں کو بھی چوٹے آئیں ہیں کئی جونئر ڈاکٹرز کو بھی چوٹے آئیں ہیں صبح ہوتے ہوتے یعنی بدوار صبح تک یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں فیل گئی پھر کیا تھا رمز پرشاشن اور سٹی ٹی ایس پی کے بیچ ایک بیٹھک ہوئی تین سدستے ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور اب یہ تین سدستے ٹیم پورے ماملے کی جانچ کرے گی جھارکھن کے سب سے بڑے سرکاری اسپتہ رمز میں لوگوں کو سوست رکھنے کا بیڑا اٹھانے والے اور سرکشت رکھنے کا بیڑا اٹھانے والے ہی آپس پر ہو گئے اس جھڑک پہ کئی جونئر ڈاکٹر اور ہومگارڈ کے جوان گھائل ہو گئے وہی گل دس جونئر ڈاکٹر اور دس ہومگارڈ کے جوانوں کے خلاف کھانا میں ماملہ بھی درشتیا گیا ہے ہم نے کمانڈنٹ صاحب جو ہومگارڈ کے ہیں اسپ صاحب ہیں اور ڈی ایس پی اس علاقے کے ہیں سب کے ساتھ اور ہمارے پوری اتھارٹیز تھی جس میں دین اسٹوڈنٹ ویل فیر بھی تھے اور دین بھی تھی اور ایم ایس بھی تھے جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں ہمارے ایڈیسنل ایم ایس وہ بھی تھے ایچ اوڈیز تھے تو سب نے بچوں کو بھی ایڈریس کیا یہ کیا ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب لڑائی شروع کیسے ہوئی اور وہ لڑائی اس لیبل پر پہنچ کیسے گئی اس کے بارے میں تو ایک بسترت انکواری فیر انکواری ہوگی اس بار ایک دم سے جھڑپ کے بعد ریمز پرساشن اور سٹی ایس پی کے بیچ بارتا ہوئے اب تین سادس سے ٹیم اس ماملے کی جانچ کرے گی پلہاں سی سٹی وی فٹلش کھنگا لے جا رہے ہیں جو بھی دوشی پھائے چاہیں گے ان پر ساکت کاروائی ہی ہوگی ایک پوری ریمز کے ایک چنگ کا ایک دیکش جتنے ہیں سبھی لوگوں کے شاہد ایک بیٹھاک ہم لوگوں نے اوجید کیا تھا بیٹھاک کے بعد یہ نرنے لیا گیا ہے کہ کل کی جو انسیڈنٹ ہے اس انسیڈنٹ کو جو ہے ایک کمیٹی جو ہے وہ اپنا گھٹیت کی گئی ہے یا کمیٹی اپنا شبلٹی ٹو آورس میں اپنا ایک ریپورٹ سمرپیت کرے گا جو بکتی کے دوارہ گلتی کیا گیا ہے یا جن کا دوش ہوگا ان پر کاروائی کی جائے گی اسمار پیچ کو لیکر جونیر ڈاکٹروں اور ہومگارڈ کے جوانوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں دونوں ہی بکش ایک دوسرے پر آروپ پرتی روپ لگاتے نظر آ رہے ہیں کس پرکار کا کل گھٹنا گھٹا ہے ہمارے ہومگارڈ کے جوان کا سارا سمان وہی پر ہے ریمز میں ہے اور پرساسن کے دوارہ انہیں یہاں پر لائے گیا ہے ریمز پراباندھان اور پولس پرساسن کے بیچ ہوئی وارتہ کے بعد ریمز کا کام تو اب پہلے کی طرح شروع ہو گیا ہے لیکن ریمز پراباندھان کو اس پر منتھن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آئے دن ریمز کی ویوہستہ کو لیکن سوال اٹھتے ہی رہتے ہیں راچی سے نیوز لیون بھارت کے لیے کیامرہ میں گوزہ کے ساتھ محمد انوانٹر ریپورٹ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پرس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا